بچی بھوکی پیاسی کہتا ہمیں بتانے کس طرح میری بچی کی جان مکلی کتنی بار اس نے مجھے بکارا ہوگا ابی 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 السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان حسنا چیما اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان ناظرین اس وقت میں موجود ہوں قلعہ دیدار سینگ گجرہ والا کے اندر ایک روز قبل گجرہ والا قلعہ دیدار سینگ کے اندر ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ایک ننی قلی جس کی عمر صرف اور صرف گیارہ برس تھی اس بچی آمنہ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے نا صرف زیادتی کا نشانہ بنائے گئے اس کے بعد اس جنیدہ صفت انسان نے اس بچی کا قتل بھی کر دی ہے میرے ساتھ اس بچی آمنہ کی والدہ موجود ہیں ان سے باتشید کرتے ہیں اسلام علیکم ماں جی مجھے ہی بتائیں کی واقعہ کس طرح بیش آیا ہے کیسے ہوئے یہ واقعہ بچی کو بہس پا آٹھ بجے سکول چھوڑنے گئی تھی بچی کا پیبر تھا ناشتہ کروا کر میں اس کو سکول چھوڑ کر آئی ہوں اور ساڑھے گیارہ بجے شوٹی ہوئی کہ تو میں صرف دس منٹ لیٹ ہوئی میرے زین سے بات نکل گئی یا کامکار میں کچھ دیر ہوئی تو جب دس منٹ لیٹ ہونے کے بعد اکثر ہو جاتا تھا تو وہ آ جاتی تھی کیونکہ ایک ڈیڑھ گلی چھوڑ کر قریب ہی گلیوں مہینہ زیادہ دور بھی نہیں ہے روڈ بھی نہیں کروس کرنا پڑتا تو جب میں لیلے اس کے گئی ہوں تو سکول تو تالہ لگاوا تھا اور کوئی بچہ بھی وہاں پر نہیں تھا سا بچے جا چکے تو میں بہت پریشان ہوئی تو میں نے گلی کے محلے کے بچوں سے پوچھا کہ آپ نے آمنہ کو جر سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا سکول سے واپس جاتے ہوئے تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا چھے سالہ تو اس نے مجھے جب پتایا کہ آمنہ کو ایک چکس موپر سائیکل پر نمبر دستی بٹھا کر تو میں نے لجاتے ہوئے دیکھایا میں نے اسے پوچھا کہ کہ کس طرف گیایا تو اس کو جانتے ہو تو اس نے کہا جی میں اس کو جانتا ہوں اس کا نام کیا ہے اور اس کا دھر کی گر ہے میں نے اسے دفاظ کی کہ میرے ساتھ چلو اور مجھے اس کا دھر لے چلو میں اسے ملنا چاہتی ہوں میں اسے پوچھوں میری بیٹی کہاں ہے تو وہ بچہ بھی میرے ساتھ چل پڑا تو کافی دور چلنے کے بعد جب کھیتوں کی طرف ایک وہ قرائے کے گر پر رہتا تھا تو وہاں پر وہ مجھے ملنا اس وقت شاید میری بچی زندہ تھی دو بنجے کہتا ہے میں نے اسے ریپیسٹ کی کہ بتاو تمہیں ایسا کام کیا ہے تو وہ بلکل مکر کیا کہتا ہے میں تو اس وقت دادے والا تھا اپنی بیوی کو لینے گیا تھا تو میں تو میرا کیا کام اس سے تو میں نے کہ یہ بچہ گواہی دے رہا ہے کہ اس نے اس بچے دے آپ کو دیکھا ہے پھر میں نے بچے سے پوچھا کیا یہی گڑکا تھا تو بچے نے کہا جی یہی تھا تو ایک بچہ جو پہ ہی بوز لگتا چاہے وہ تین سال کا ہے چاہے چھے سال کا ہے تو وہ شخص قرآن پر ہاتھ رکھ گیا تو میں مسلمان ہوں تو میں قرآن پر بہت عمل کرتے والے ہم لوگ ہیں تو میں مان گئی میں نے کہا ٹھیک ہی سچی کہتا ہوگا جو قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے کہ میں جھانتا ہی نہیں ہوں میں ادھر گیا ہی نہیں تو میں پھر چھپ کر کے گھر لوٹائی واپس مایوس ہو کر کے میری بچی وہ واقعی اس نے نہیں اٹھایا چاہے دیئے بات غلط ہو تو پھر میں اور دونے اور طرف لگ گئی تو جب پھر دو گھنڈے بعد پہنچ میں میری بچی کی لاش کھیٹوں میں سے ملی تو پولیس والے آئے اور انہوں نے پوچھا کہ تمہیں شک ہے کسی پر تو میں نے پھر اسی شرکس کا نام بتایا تو پھر جب پھر اس نے اسے تفشیش کی تو وہ مان گیا خبیص اس وقت پھر اگر مان جاتا تو میری بچی مجھے زندہ سلامت مل جاتی اس درندے میں میری بچی کو ختم کہتی ہے ایسے درندے کا حال جو ہے وہ امتوں قدم اٹھانا چاہیے کہ ایسے درندوں کو ملک سے پاک ساپ پہ دیا جائے جو بھی کسی اور کسی کی پیٹی آمنا وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک بھی کل لک گیا جائے اور جیسے ہمارے پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اس طرح ایک حدیث کہاتا ہے جیسے نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لئے کہا تھا کہ اگر یہ چوری کرتی تو لک قسم میں اس کے بھی ہاتھ کار دیتا تو یہ دستور اس حدیث پر ہی عمل کرتے ہوئے ہر ایک درندے کے ساتھ ایسا سلوک کی اعدا ہے اس کو سرعام متصر کو لک کر دیا جانا چاہیے تاکہ کسی اور آمنا کے ساتھ اس طرح کی زیادتی اور ظلم نہ ہو تو میرا کلچہ پھٹ رہا ہے میری بچی مجھ سے جتھا ہو گئی مجھے میری بچی کبھی نہیں بھولے گی میری دنگی سے کلی آپ جانا ہے پلیس مقابلے میں چوب اس گھنٹوں کے بعد ایک ہی رات کوئی اس شخص کو اس برندے کو کسی نام علومی شخص نے قبل کر دیا تو توڑا سا مجھے سکون ملا کہ دے میری بچی کو انصاف مل گیا ہے لیکن میری بچی نے تو واپس نہیں لوٹتا میری بچی نے تو نہیں لوٹتا تو میں ایک ماں ناظرین واقعہ یہ سٹوری آپ کے سامنے ہے کیلہ دیگار سنگ بجرامالہ کے اندر یہ واقعہ بیش آتا ہے کہ ایک منی کلی گیارہ سال اس آمنا بچی کی عمر تھی گھر سے یہ ماں جائی سکول بیشتی ہیں تیار کر کے اس بچی کو ناشتہ کروا کے بیگ دے کے سکول بیشتی ہیں اور کیا پتہ تھا کہ وہ کبھی واپس ہی نہیں آئے گی ہمیشہ کلیے رخصت ہو جائے گی یہ ماں جی نے ان کی داستان آپ نے سنی ہے کتنی دل تحلا دینے والی ہے اور ماں کا غم جو ہوتا ہے کہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے ماں ہی جانتی ہے ماں سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس کی اولاد اس سے بچھٹ جائے تو اس کا غم کیا ہوتا ہے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ کے ساتھ یہ سٹوری ریپورٹ کروں یہ ماں جی اس ننی کلی کا یونی فارم جو وہ سکول جانے کے لئے پہنتی رہی ہے اپنی گود کے اندر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے ماں جی کیا کہیں گی ہمینہ کس طرح کس طرح کی بچی تھی کیسے کھیلا کرتی تھی آپ کے ساتھ جب سکول گئی ہے تو آخری بات کیا ہوئی ہے آپ کے اس لئے بڑی پیاری بچی معصوم سی بہت فرمابردار جو بھی بات کرنی تھی کرتی تھی بہت ہی یعنی کہ پیاری باتیں کرتی تھی اور جو بھی یعنی کہ ہم اسے کہتے تھے ایسا کرو جی ہم ہی ٹھیک ہیں ویسے ہی بھاگ بھاگ کے فرمابرداری کے ساتھ کام کر دی تھی سب کی پیاری محلے کی رشتہ داروں کی استادوں کی دوستوں کی کوئی بھی اس کو نہیں بھلا سکتا سارے جو بھی اور آخری بات جاتے ہوئے اس نے یہ کی امی جی یہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں تو ٹین روپیز آپ میرے رکھ لے میں آ کے ان کو خرچوں گی میں دس روپے لے جاتی ہوں تو دس روپے آ کے خرچوں گی یہ میرے امانت رکھ لیں اور چنے چاول کی بہت شکین تھی اس میں رات کو خود چنے بھگوئے ہیں تو کہتی تھی ماما میں نے سکول سے آ کے چنے چاول کھانے آپ چنے نہیں پکاتی تو میں نے چنے چاول کھانے میں وہ چنے پکانے کے دھیان ساڑھے دس گیانہ بجے تک ناشتے کے بعد لگی رہی اور دس منٹ لیٹ ہو گئی کہ میری بچی کہہ کے گئی ہے کہ میں نے ماما چنے چاول کھانے تو اسے کانا نصیب ہی نہیں ہوا وہ گھر ہی نہیں لوٹی میری بچی بھوکی پیاسی کہتا ہمیں بتانے کس طرح میری بچی کی جار نکلی کتنی بار اس نے مجھے بکارا ہوگا امی 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 اس کے لئے تو کربلا بن گئی نہ پانی دینے والا تھا نہ کر اٹھانے والا تھا اللہ میری بچی اللہ حدارہ اس درہندوں کو ہمارے ملک سے لے جائے ان کو ختم کر دیں یہ حکومت کو چاہیے ہم سب انسانوں کو مل کر چاہیے ان کے خلاف آواز اٹھائیں اور ان کو ختم کریں ایسے لوگوں کو جو بھی کسی بھی آمنہ بیٹی کی طرف اس طرح کا کام کرتا ہے اس کا حال جو ہے وہ یہ ہی ہونا چاہیے جو میری بیٹی آمنہ کو انصاف ہوئی نہ تاکہ کوئی بھی اس طرح کی جھڑت نہیں نہ کر سکے اس طرح کا کام کرنے کی ناظرین میں یہاں پہ ایک بات آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ ایک دن پہلے جب ریپورٹ ہوتا ہے تو یہ والدہ اپنی بچی کو ڈونٹی ہے وہ بچی نہیں ملتی پولیس میں کمپلین ہوتی ہے ایف آئی آر ڈرج ہوتی ہے ایف آئی آر ڈرج ہونے کے ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے اندر اندر پولیس نے اپنی وقار صاحب جو ایس پی سٹی ہے گجرہ والا انہوں نے اپنی ٹیمز جو ہیں وہ تشکیل دی اور اس سلسلے میں انہوں نے ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے اندر اس مولزن کو اس بجرم کو رنگی آدموں پکڑا مولزم اور وہ فسادی انسان دریندہ صفت انسان جانور بیڑیا اس کو پولیس نے تفدیش کے اندر پوچھا اور وہ مان گیا کہ ہاں میں نے ہی آمنہ بچی کے ساتھ زیادتی کی اور قتل بھی کیا تو پولیس کو یہاں پہ کریڈٹ دیتا ہوں میں کہ پولیس نے کس طرح سے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اس مولزم کو اس دریندہ صفت انسان کو پکڑا اس کے بعد پولیس نے اس کو کس طرح شوٹ کیا یہ بھی مانجی سے پوچھتے ہیں مانجی پولیس نے اس بندے کو کس طرح سے شوٹ کیا کیا آپ کو انصاف مل گیا ہے آپ مطمئن ہیں مانجی پولیس نے اس کے بعد پولیس نے اس کے بعد پولیس نے اس کو لے جا رہی تھی تو اتنا معلوم شخص نہیں جانتے ہیں ہمارے پورا قلاد دار سنگھ میں ایک ہو حراس کی لہر پھیل گئی تھی اور سب انسانوں کی آنکھوں میں اتنے آنسو تھے اور سب کے دل میں اتنا غصہ تھا کہ جہاں کہیں بھی وہ ہمیں نظر آیا تو ہم نے اس کو دریندے کو چھوڑنا نہیں ہے اب خدا جانے یہ کس نے اس کو قتل کیا یہ نہیں میں جانتی لیکن وہ قتل ہو گیا اور مجھے انصاف کی گیا جب وہ قتل ہو گیا تو وہ پولیس کی حراست میں تھا پولیس کے پاس تھا وہ آپ دیکھنے والوں کو کیا کہیں گی کیا پیغام دیں گی حکومت وقت سے کیا اپیل کرنا چاہتی ہیں حکومت وقت سے میں یہی اپیل کروں گی کہ ہم بچوں کو سکول پھیلتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لئے چاہے یہ گورنمنٹ سکول تھا کوئی پرائیویٹ سکول نہیں تھا خدارہ کسپوں میں جو سکول ہوتے ہیں ان کی طرح بھی توجہ دیں ان کی طرح بھی دیان کریں ادھر بھی کیمرے لگائیں اور ادھر بھی کوئی اس طرح کا انتظام کریں کہ بچے اگوانا جب سکول ہنسکوٹی انتظام یہاں پر کیا جائے کہ بچوں کے والدین آئیں یہاں تو بچے حوالے ان کی کریں تو یہ محفوظ طریقے سے اپنے گھروں کو پہنچیں ایسا ضرور ہونا چاہیے اس سکول کے باہر تو کیمرہ بھی نہیں لگا ہوا حالانکہ اتنا پرانا سکول ہے اس کی کوئی امارت نہیں ہے اس کی طرف بھی توجہ حکومت کو کرنی چاہیے یہ جو سکول ترائیوری ہے لڑکیوں کا گورنمنٹ گرلز پرائیوری سکول تو اس کی طرف بھی توجہ دیں اور اس کی ترقی کے لیے اور جتنے بھی یعنی کہ گورنمنٹ سکول ہیں سب کی طرف سکوٹی اور کیمروں کا انتظام کیا جائے تاکہ بچے سکول تعلیم مازل کرنے جاتی ہے تو واپس با حفاظت اپنے گھروں کو محفوظ طریقے سے پہنچیں اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ ان درندوں سے ہمارے ملک کو پاک ساف کر دیا جائے تاکہ کوئی یعنی کہ درندہ اس طرح بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں ایک دن میں دو دو تین تین سندے کو نظر آ رہے ہیں تو بہت ہی دل جو ہے کلجہ پھٹتا ہے اس طرح کے واقعات سن کے سن کر کے یہ شخص نہیں ہے یہ انسان جانور بیڑیاں بھیڑیاں بھن گئے ہیں ان کی ماں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں کیا ان سے پوچھا جائے اگر ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو تو ان کو کیا برداشت ہوگا کیا انصاف کریں گے یہ تو انصاف ہونا چاہیے تو ان درندوں کو ہمیں ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے ان کو فانسی سرے عام دینی چاہیے تاکہ ایک عبرت بن جائے تو کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے کے لیے سے پریہز کریں جی ناظرین ہم نے آمینہ کی والدہ سے بات کی ہے اور اس نننی کلی کا کیا قصور تھا جو گھر سے یونی فارم پہن کے ناشتہ کر کے بستہ اٹھائے ہوئے سکول کی طرف روانہ ہوتی ہے اور کبھی واپس نہ آنے کے لیے اپنی زندگی سے ہی رخصت ہو جاتی ہے اور اس طرح کے درندہ صفت انسان جو بیڑی ہیں جو اس معاشرے میں آج بھی بڑی آب و تاک کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بھر رہے ہیں ان بیڑیوں کو بے نکاب کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو حکومت حکومت وقت جو ہے وہ اپنا انیشیئٹی ودا کر سکتی ہے اور حکومت کے لیے چاہیے جس طرح کے پولیس نے گجرانوالا کی پولیس نے اس پی سیٹی گجرانوالا بھکار صاحب نے اس پورے کیس کے اندر ایک انیشیئٹیو لیا اور ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے اندر اس درندہ صفت بیڑی کو پکڑ کر نشانہ عبرت بنا دیا اور یہ ماں جی کو انصاف بھی مل گیا ہے اس کو کسی نے قتل کر دیا پولیس کی حراست میں تھا وہ گولڈنگ اس کو کسی نے قتل بھی کر دیا ہے تو لاس میں میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ نیا پاکستان دیکھنے والے جتنے بھی ویورز ہیں اپنے اردگرد دیکھیں کہ آپ کو کوئی اگر مشکوک انسان نظر آتا ہے تو خدا رہا اس کا تاقب کریں اس کی حرکات کو دیکھیں پہچاننے کہ وہ انسان نہیں ہے وہ بیڑیا ہے تو نیا پاکستان دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں میں دوبارہ ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا رہا آپ سب اگر کچھ کر سکتے ہیں اس روک تھام کے لیے اس ریپ کیس کو روکنے کے لیے پاکستان کے اندر ڈیلی ڈیسز پر کتنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو میڈیا کی نظر نہیں ہوتے اور بہت کم کیسز ایسے ہیں جو میڈیا کے اوپر آتے ہیں ان کی بات ہوتی ہے اس کے بعد جا کے ان کو انصاف ملتا ہے ان فیملیز کو تو خدا رہا ہم جس وطن عزیز کے اندر بیٹھے ہیں اس کی مٹی بہت زرخیز ہے اور یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں پاکستان کے اندر اس کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ تو یہ لا الہ الا اللہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمیں اپنے گربان جھاکنے کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ مجھے حسنات شیمہ کو اپنے میزبان کو قلعہ دیدار سنگھ گجرہ والا سے اجازت دیجئے گا دیکھتے رہیے نیا پاکستان اللہ نے گربان ہے